بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا وہ بیک وقت نبی و رسول اور حاکم و بادشاہ تھے اللہ تعالی نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و سنہ بشارت و خوشخبری وعض و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اللہ تعالی نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا وہ آسانی سے زرہیں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پانی کا دودھ اور مکھن میں تبدیل ہو جانا سالم بن عبالجاد رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو اپنے کسی کام پر بھیجا تو وہ دونوں عارض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں سے مشکیزہ لے آؤ وہ دونوں لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھرنے کا حکم فرمایا چنانچہ دونوں نے پانی بھر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا اور فرمایا اب جاؤ جب تم فلا جگہ پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو رسط دے گا چنانچہ وہ دونوں چلے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو مشکیزہ خود بخود کھل گیا دیکھا تو اس میں دودھ اور مکن تھا ان دونوں حضرات نے پیڑ بھر کر کھایا اور پیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ ہی کہنا ہے فائدہ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کی شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مصافہ و معانقہ کا سنت طریقہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو مصافہ کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت حلال کمائی سے مسجد بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عبادت کے لئے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں موٹی اور یاقوت کا گھر بنائے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالی کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کی ظاہری حالت دھوکا ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے لہذا دنیا میں لگنے کے وجہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنم کا قوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں ایک قوان ہے جس کو ہب ہب کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے لازم کر لیا ہے کہ وہ اس میں ہر جابر ظالم شخص کو ٹھہرائے گا نمبر نو طب نبوی سے علاج آپریشن سے پھوڑے کا علاج حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو اور چھوڑو مت ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے برطن میں جب کتہ مو ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کر لو